اب دیکھو رات کی دو نمازیں عشاء کی نماز سے فارغ ہو ایک قیام اللے لے رات کو سونے سے پہلے وہ آٹھ رکھائے دو دو کر کی بھی پڑھ سکتے ہیں امام اعظم کہتے ہیں کہ نہیں چار چار پڑھیں حدیث سے بھی چار چار مالک اور کہتے ہیں کہ وطر نہ پڑھیں رات ختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو رات تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے علماء اللہ تخصو ہو قرآن کریم میں اللہ نبی اور صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم اس پر قادر نہیں ہیں کہ اس کو گرد عبدی و شریعت کے مقاصد سمجھ دیں تو مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے آپ کو کہا ہے کہ وطر کو آخر نماز بناو تو ایک تو آخر میں جا کے پڑھنا ہے جب آخر میں آپ پڑھیں گے اٹھیں گے تو خالی وطر تو نہیں بڑھیں گے دو چار مقاط پس سے پہلے تحجد بھی پڑھ لیں گے پیغمبرانہ آمال اور سنت مسنونہ تحجد کی بارہ رکات امام آزم سے بھی شرح شفا میں بارہ رکات منقول ہیں فَسْوَلَّا رَكَاتَيْن سُمَّا رَكَاتَيْن سُمَّا رَكَاتَيْن سُمَّا رَكَاتَيْن سُمَّا رَكَاتَيْن کہ آن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک نہ کھلی تو آپ بڑے متحیر ہوئے آپ فورم اجلت سے اٹھے اور آپ پتر پڑھ لیے تو علماء کہتے ہیں کہ بیسے بھی ہوئے یہ بھی عبدیت اور بشریعت ہیں تو دیکھو اب شریعت کے اندر نہ قیام اللیل ضروری ہے نہ تحجد امت مسلمہ قیس پر اتفاق ہے کہ امت پر ضروری نہیں پیغمبر پر فرست اٹھی اخیر تک نہیں اِن دَسَادَاتِنِ الْحَنِفِيَةِ قَالَهُ الْكَمَالِ عِبْدِ الْحُمَانِ فِي الْفَتْحِلَ الْإِدَائَةِ فَتْحُ الْقَدِيرُ جِلْدِ وَلْصَفِقِ سُبَارَجُ وَنَوْ جِلْدُ وَالَنُسْبَارَجُ اس میں ہے کہ ہنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت پر تو اخیر تک پرد رہے اور امت سے فرضیت تو اٹھ گئی ہے وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجِّدْ بِهِ نَافِلَةَ الْقَ ہرات کو تحجد پڑھاتا کہ ہے تو نفل لیکن اس کے بدلے میں اللہ آپ کو مقام وحمود دے گا آپ کی دعائیں قبول ہوگی حق و باطل پر فتح نصیب ہو جائے گی قرآن کا شفاہ آپ کو نصیب ہوگا تو روح کی تربیت اور پرورش ہوگی تو طلبہ یا ہمارے نمازی بھائی اس کو بھی آدھ آت میں رکھیں کہ وہی رات کو گر گئے کوئی اور کاف زیادہ نہیں ہیں تو آٹھ رکات پڑھ لیں چار چار کر کے بھی اور دو دو کر کے بھی اس ارادے سے کہ صغیرے اٹھوں گا اور پھر تعجد بارہ رکات پڑھ کر پیغمبر سے اس ارشاد کے بعد رات کی وطر رات کے آخری نماز بناو کل بھی آپ سے وطروں کے بعد نفل ثابت نہیں ہے اگر کئی ثبوت مل گیا تو علماء تین جواب دے دیں ایک جواب یہ دیتے کہ اس ارشاد سے پہلے کا عمل ہوگا کہ رات کے آخری نماز وطر پڑھا گا دوسرا بلالی قریو شان ورشاہ کہتے بادا الوطر اے قبلہ لین بادہا منہی یونان اور امام بے حقی نے اس سنن القبرہ میں باب قائم کیا باب انر رکاتین اللتین بادا الوطر ترکتا یہ باب ہے کہ وطروں کے بعد دو رکات یا نوافل آخیر میں ختم گردی گئی تھی اور وطر ہی آخری نماز تو دیکھو اس حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے کتنا کام ہوا قیام اللیل نصیب ہوا تحجد کے لئے اٹھنے کی عادت یہ عادات کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ خراب عادت ہے آدمی اچھا ہاں سے آٹھا کٹھا ہے اس کو کوئی عذر نہیں ہاں اس سے پوچھے کہ آپ نے رات کو متعلیت اقرار ختم کر کی پلر کے ساتھ آٹھ رکات پڑ سکتے سننے داری کتنی میں ہیں کہ کچھ لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تو دن بر بکریہ چراتے جنگلوں میں بہت دور تک جاتے اور آپ کو مشکل سے واپس آتے بڑی مشکل سے فجر پڑتے آپ نے کہا رات کو سوتے ہو کچھ رکات بنیت قیام اللہ لے لیا تعجب پڑو اور اس کے ساتھ ہی بھی تر پڑھ دیتا دیکھیں کیسے رحمت اور کرم یہ نہیں فرمایا کہ نظر اٹھنا ہے آپ پونش و قدنان ان کا عذر سن لیا اور چونکہ فرض تو ہے نہیں نواجب ہے نافلت اللک ایک نفل نماز لیکن فوائد و برکات بہت زیادہ ہے اگر آپ یہ نماز نہ پڑھائے باتیں نہ کریں تب ہی وقت گزر جائے گا توڑی جن میں وقت ختم ہو جائے گا اگر آپ مسجد میں نہ آئے تو بھی وقت گزر جائے گا گھر میں بستر میں غفلت میں تمام تکلیفوں میں تو وقت کو احسار گریفتار کرنا جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ وقت کو قیمتی بنا اس کا طریقہ انبیاء اور مرسلین نے اولیاء اور متقین نے بتایا آپ دیکھو شریف کی پسندینگی کا اظہار دیکھو ذرا بڑی حیرت کریں گا کہ آپ نے فرمایا ترمیل شریف میں کہ اگر کسی کا معمول ہو کہ وہ رات کو اٹھتا ہے قیام اللیل شروع کے عصے میں اور تانجد آخری عصے میں پڑتا ہے اور کبھی نہ اٹھ سکا تو آپ نے کہا ظہر کے وقت داخلونے سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھیں آٹھ کا معمول تھا تو آٹھ پڑھیں بارہ کا معمول تھا تو بارہ پڑھیں